یہ جینا کیا جینا رہا بریت منور زریف پاکستانی فلموں کے بے تاج بادشاہ تھے انہیں بھالی بڑھ کے درمیندر امیدہ بچل اور گویندہ بہت پسند کرتے تھے اور ان کی کامیڈی کو کاپی بھی کیا کرتے تھے گویندہ نے تو منور زریف کے کئی ایکچن کاپی کیے اور پھر ورز سٹائل ایکٹر بن گئے تھے منور زریف کو لوگ کامیڈیاں ہی سمجھتے رہے لیکن حیران پھن اور دلچسپاک یہ ہے کہ منور زریف بہترین سنگر بھی تھی اور میوزک ماسٹر بھی ایسے کلاسیکر راگ گاتے کہ بڑے بڑے موسیقر ان کے راگ سنکر دنگ رہ جاتے تھے تبلہ ایسا شاندر بجاتے کہ ایک بار تو میڈم نور جہان بھی ان کا تبلہ سنکر ان پر خدا ہو گئی اور ایک گانہ جسے وہ گانہ نہیں چاہتی تھی لیکن جب انہوں نے منور زریف کو تبلہ بجاتے دیکھا اور سنا تو پھر وہ گانہ انتہائی وجدان میں آ کر گانے لگی جو آج بھی انتہائی مقبول ہے آج کی ویڈیو میں یہی فلم والوں کی غیر فلمی کہانی سنانے لگا ہوں کہ منور زریف کے تبلے نے میڈم نور جہان کا دل کیسے جیتا تھا لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی بات سن لیجئے کہ لالی وڈ اور بالی وڈ میں دو سپر سٹار ایسے گزرے ہیں جن سے اچھا تبلہ اور ہارمونیم کوئی نہیں بجا سکتا تھا ایک سے راج کپور راج کپور نے شنکر جیکیشن سمیت کئی موسیقیاروں کے ساتھ گانے کی موسیقی دی اور گانے خود بھی کہے تھے لطا مگیشکل کو پاور سپورٹ بھی ان کے ابتدائی زمانہ میں راج کپور نے دی تھی اور وہ لطا کے گانوں پر ہارمونیم بھی بجاتے اور تبلہ بھی بجاتے تھے یہی خوبی منور زریف میں بھی تھی 1962-63 میں فلپسہ چودری اسلم المروف اچھا شکر والا نے فلم وا بی وا بنائی تو اس میں اداکارا لیلہ یوسف خان تالش منور زریف اجمل شیخ اقبال رنگیلا اور کئی اور سینئر اداکاروں کو بھی انہوں نے شامل کیا اچھا شکر والا ایسے فلم ساتھ تھے جو اپنی فلم کے میوزک پر بہت زیادہ کام کرواتے تھے ان کے اس فلم کے ڈائریکٹر تھے رشید اختر وہی رشید اختر جنہوں نے بعد میں ملنگی اور سورما جیسی کئی سپر ہٹ فلم میں بنائی تھی اس فلم کے لیے موسیقر ماسٹر انایت حسین کے چھوٹے بھائی ماسٹر عبداللہ کا انتخاب کیا گیا تھا کیونکہ ماسٹر عبداللہ کے اندر ایک تیکھی اور انقلابی روح تھی جو گانوں کی کمپوزیشن میں کئی نئے خیالوں کو اکٹھا کر کے موسیقی دیتے اور ان کے گانے پھر وائرل ہو جاتے مگر یہ ان کی پہلی فلم تھی اس فلم میں ایک سے بار کر ایک گانے والا موجود تھا زبیدہ خانم مالا آئرن پروین نہید نیازی اور ملکہ اترنم نور جہاں تنویر نقوی داگ دہلوی اور منیر نیازی سے گانے لکھوائے گئے تھے سارے سنگرز نے ماسٹر عبداللہ کے کمپوز کی ہوئے گانے گا دی ہے لیکن ملکہ اترنم نور جہاں آڑ گئی کہ وہ تو ایک نئے موسیقر کے ساتھ گانا نہیں گا سکتی اچھا شکر والا نے میڈم نور جہاں سے کہا ماسٹر عبداللہ نیا ضرور ہے میڈم لیکن اس کے اندر وہ موسیقر چھکا ہوا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا ملکہ اترنم نور جہاں نے کہا جب یہ پیدا ہو جائے گا تو میں پھر گا لوں گی ابھی تو نہیں گا سکتی چوئی سا چودری اسرم نے کہا میڈم آپ ایک بار اس کی تیار کی ہوئی دن تو سن لیں پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ وہ کیسا موسیقر ہے نور جہاں ان کی دلیل چھون کر مان گئی ماسٹر عبداللہ نے ہارمونیم سنبھالا اور ان کے ساتھ ڈھولک پر منور ضریف بیٹھ گئے منور ضریف اس وقت کوئی بڑا نام نہ تھے لیکن اچھوتی اور نرالی چیز مشہور تھے ان کی ابھی ایک آدھ فلم ہی ریلیز ہوئی تھی بڑے بائی ضریف کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے ملکہ اترنم نور جہاں منور ضریف کو اچھی طرح جانتی تھی وہ حیران ہوئی اور کہا چودری صاحب ایک تو موسیقر نیا نبیلہ اور اوپر سے مارے نرلی کو تبلے پر بٹھا دیا ہے مزاد تو نہیں کر رہے آپ اچھا شکر والا نے میڈم کو تسلی دی تو ماسٹر عبداللہ نے ہارمونیوں پر سرچ چھیڑ دیا اور پھر استھائی گانا شروع کی منور ضریف نے پوری فنی مہارے سے ڈھولک پر ماسٹر صاحب کا ساتھ دیا اور سام پر کچھ یوں پورے اترے کہ میڈم بھی داد دیئے بنانا رہ سکیں منور ضریف کی انگلیاں اور ہتھیلیاں ایسے تبلے پر رکس کر رہی تھی کہ میڈم کا سر بار بار ریدم میں جھومنے پر مجبور ہونے لگا تھا جب ماسٹر صاحب نے منور ضریف کی سنگت میں اس مصرے پر پہنچ کر آواز اٹھائی ہائے چھوڑ گے پی آ روگ لگا کے ہائے توڑ گے سبھی کول وفا کے تو میڈم کی آنکھیں پھیل گئی ماسٹر عبداللہ کی جانم اسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا مزا آ گیا میں یہ گانا گاؤں گی اور پھر جب میڈم نور جہاں نے گانا گایا تو ماسٹر عبداللہ کے ساتھ تبلے پر اس دن بھی منور ضریف نے ہی ساتھ دیا میڈم نے خوش ہو کر منور ضریف کو ایک سو روپے انعام میں بھی دیئے تھے جو اس دور میں کافی بڑی رقم ہوا کرتے تھے ملکہ ترینم نور جہاں اس دن یہ گانا گاتے ہوئے منور ضریف پر فدا ہو گی اور کہا وے لیلی تو آج میرا دل جتلے ہے منور ضریف کو سب پیار سے لیلی کہا کرتے تھے منور ضریف نے میڈم کو بڑا زبردست جواب دیا میڈم جی تی پھر آج تو تو آڑا دل میرا ہو گیا ہے میڈم اس کا جواب سن کر مسکرائیں اور کہا جا آج تو میرا دل تیرائی گے منور ضریف میڈم نور جہاں کی بے حد عزت کیا کرتے تھے اور انہیں آپی کہا کرتے تھے یہ گانا فلم میں اداکارا لیلہ پر شوٹ ہوا تھا اس تبلے کی جو تھاپ ہے وہ منور ضریف کے ہاتھوں اور انگلیوں کا کرشمہ ہے یہ گانا ذرا آپ بھی سنیئے ایک بار میڈم نور جہاں گورنر ہاؤس لاہور میں ایک سرکاری محفل میں گئیں تو مہمانوں میں منور ضریف بھی شامل تھے اس وقت ایک غیر ملکی وقت گورنر ہاؤس میں آیا ہوا تھا لہذا شو بیز کے ستاروں کو خاص طور پر تقریب سے جانے کیلئے بلائیا گیا تھا محفل میں میڈم نے بھی گانا سنانا تھا موسیقر اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا لیکن میڈم نے خاص طور پر گانے سے پہلے گورنر مغربی پاکستان جرنرل بوسا کی جانب دیکھا اور دہنگیرے مسکرا کر خاص انداز میں کہا اگر آپ میری سفارش کر دیں تو میں چاہتی ہوں منور ضریف میرے ساتھ گانے پر سنگت کریں اور آپ کو بھی پتا چل جائے کہ منور ضریف ایک ایک ایکٹر ہی نہیں بہت بڑا کلاکار بھی ہے اس دور تک منور ضریف کی کئی فلمیں سپر ہٹ ہو چکی تھی اور فلم امامدین گوہابیا کے بہت زیادہ چرچے تھے گورنر مغربی پاکستان جرنرل بوسا نے منور ضریف کی طرف دیکھا تو منور ضریف نے صادت مندی سے سینے پر ہاتھ رکھے اور مسکراتے ہوئے سٹیج پر جا کر میڈم نور جہاں کے ساتھ گانوں میں تبلہ بجایا گانے سے پہلے انہوں نے پانچ منٹ ایک صرف تبلہ بجا کر محفل کو گرما دیا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ساز ہوتا یا آواز منور ضریف پر فارمنگ آرٹ کے ہر ہر شعبے میں مہارت رکھتے تھے اور ماسٹر عبداللہ جیسے مشکل پسند موسیقر کے ساتھ تبلہ یا ڈھولک پر سنگت کیا کرتے تھے ماسٹر عبداللہ منور ضریف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ تو ہر فن مولا تھا پھر اور کوئی اس جیسا پیدا نہیں ہو سکا